میرے نا میں نے ان سے بولا کہ مجھے نا کوئی جوب دلا دیں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے نا جاننے والے ہیں ایک زوان اور ایک زاہد ہے وہ لڑکے نا ادھر تلمبہ جو نا ہسپیٹر ادھر کام کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں وہ سفید کے لڑکے مہران گاڑی میں آئے اور مجھے لے کر چلے گئے وہاں جا کر جو نا انہوں نے مجھے ہسپیٹر نہیں لے کر گئے اور ان لڑکوں کے حوالے کا دیا موزہ فرید کے سنپال جو آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوست کو ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آبد اکوال آپ دیکھیں آن لائن گفتگو تولمبہ کے علاقہ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا میرے ساتھ اکتیس سالہ شازیہ بی بھی موجود ہیں جن کے ساتھ دو لڑکوں نے زنا بل جبر کیا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا وہ لڑکے کون تھے آئیے ان کی کہانی انہیں کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ادھر میں ڈاکبان لگر کے رہنے والی ہوں میرے میاں کی دیتھ ہو چکی آٹھ سال ہو گئے ہیں سائدہ نامی عورت جو نا وہ ہمارے گھارات دی جاتی تھی اس نے کہا کہ میرے نا میں نے ان سے بولا کہ مجھے نا کوئی جوب دلا دیں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے نا جاننے والے ہیں ایک زوان اور ایک زاہد ہے وہ لڑکے نا ادھر تلمبہ جو نا ہوسپیٹر کام کرتے تو ان کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں وہ سفید کے لڑکے مہران گاڑی میں آئے اور مجھے لے کر چلے گئے وہاں جا کر جو نا انہوں نے مجھے ہوسپیٹر نہیں لے کر گئے اور ان لڑکوں کے ح موزا فرید کے سنپال جو آتا ہے ادھر کیا وہاں سے زاہد کی کوٹھی میں لے کر کہ زاہد کے پاس جو پسٹل تھا اور زوان نے میرے ساتھ زنا کیا دو دفعہ اور اس کے بعد میرا موبائل بھی چھین لیا ان لوگوں نے کافی دیر کے بعد جب انہوں نے اڈے پہ آکنا مجھے موبائل دیا اور یہ کہا کہ گھر چلی جو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے اور میں چپ چپ گھار آگی گھار آ کر میں نے اپنے نا تایازاد بھائی کو بتایا صبح ہم میڈیکل کروانے کے لیے گئے تو ا ادھر بھی ہماری کسی نے کوئی بات نہیں سنی کبھی تھانے تلمبے میں جاتے تھے کبھی در میاں چنو آتے تھے ہسپیٹل میں کسی نے کوئی نہ سنی ایسے کرتے ہیں انہوں نے ایک ہفتہ گزار دی ایک ہفتہ ایک بعد جا کے میرا میڈیکل ہوا اس کے بعد ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی اور ایسے ہی زلیل و خوار ہو کے ایف آئی آر کروائی ہے لیکن نہ ہی تو گفار ایس ای صاحب نے ہمیں ایک مرتبہ ہی شاملی تفتیش کیا اور نہ ہی میرا ڈی این اے کر ہم نے ڈی پیو خانے وال کو اپلیکیشن دی تھی اس تائس کو میرا نا جو ایف آئی آر تھے مجھے ڈسٹارج کر دی کل جب میں نے ڈی پیو سا ادھر آئی ڈپٹی صاحب کے پاس میاں چنو میں تو ادھر دوسری پارٹیوں کو بلا کر انہوں نے مجھے بلا وجہ زلیل کیا اور یہ کہہ دیا یہ تو سٹوڈن بچے ہیں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اور آپ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں یہ سب نہیں ہو ان کے مستقبل تباہ ہو سکتا ہے بی بی آپ جائیں میں آپ کی کوئی مد زد نہیں کر سکتا اور وہاں سے میں اپنے گھر آگئی ہیں اچھا باجی یہ بتائیں کہ یہ تمام تر واقعے کے بعد آپ نے ساجدہ سے رابطہ کیا جس نے آپ کو تلمبہ بھیجا اس کا اسی دن سے نمبر باندھ جا رہا ہے اچھا آپ اس کے گھر بھی نہیں گئی گھر کا پتا نہیں مجھے گھر کا نہیں پتا ویسے وہ آپ کو جانتی ہے ہاں جی ویسے جانتی ہے اچھا یہ جو زاہد اور دوسرا لڑکا آپ کہہ رہے ہیں یہ تلمبہ کے رائشی ہیں جی جی تلمبہ کے رائشی ہیں تو آپ نے ان کے خلاف جب ای بات ہیں اب آپ کیسے جو ہے وہ اپنا یہ میرا ڈی این اے بھی کروائیں ٹھیک ہے اور مجرم پارٹی کو انہ سزا دیں آر پیو صاحب سے میری جو ہی گھوارک زارش ہے ناظرین بہنہ کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنی اصل میں معاشرے کے اندر بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو جانسہ دے کے نوکری کا لے کر جایا جاتا ہے لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کر لیا جاتا ہے بہت سارے جو جرم ہیں وہ ان کے ساتھ کر لیا جاتے ہیں اسی طرح یہ بچاریاں جو ہے وہ جگہ جگہ بٹکتی پھرتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا میری آر پیو سے متعلقہ جو ادار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے کیس کو دیکھا جائے میرٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ ان کے کیس کو دیکھا جائے اور ان کو جو ہے وہ انصاف رہم کیا جائے انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا کیا رکھیے گا اللہ حافظ